اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے بگ رہا ہی تھی سپیشل ریسپی لے کر آئی ہوں کچھے کیمے کے کباب بہت مزیقے بنتے ہیں چٹ پٹے سے بنتے ہیں تو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے مٹن کا کیمہ لیا تھا آپ بیف یا چکن لے سکتے ہیں واش کر کے سٹینر میں رکھ دی گا تاکہ ایکسس وارٹر نکل جائے اب میں نے چوپا لے لیا ہے اب میں ڈائریکٹ اسی کے اندر سب چیزیں ڈال کے اس کو گرائنڈ کروں گی سب سے پہلے میں نے کچھ جو ہے گھرہ مسالہ لیا ہے جس کے اندر ہے جنجر گرلک اور میں نے ڈی ہے ہری مرچیں اب ڈال رہی ہوں میں اس کے اندر ایک بڑا پیاز اور ڈالیں گے کچھا پپیتا کوئنٹیٹی ڈسکرپشن باکس میں منشن ہوگی وہاں سے نوٹ کر لیگا اب ڈال رہی ہوں میں یہ فرائیڈ انینز جو براؤن کیوئی پیاز ہوتی ہے بازار میں مل جاتی ہے یا فریش بھی بنا کے ڈال سکتے ہیں حض بھی ضرور جائے گا اس کے اندر نمک اب میں اس کے اندر ڈالوں گے کوٹی ہوئی لال مرچ کم یا زیادہ آپ کے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کیونکہ میں چٹ پٹے بنا رہی ہوں تو میں زیادہ ڈال رہی ہوں اب ڈال رہی ہوں چلی پاوڈر اب ڈالیں گے اس کے اندر بھنا ہوا زیرا اب ڈالوں گے میں اس کے اندر دھنیا پاوڈر یہ بھناوا دھنیا نہیں ہے یہ ریگولر دھنیا پاوڈر ہے وہ ڈال ہے تھوڑا سا ڈالیں گے چکن پاوڈر اب ڈالوں گے اس کے اندر تھوڑا سا سوڈا قریب ایک یا دو چٹکی اب جائے گا اس کے اندر بٹر آپ گھی بھی ڈال سکتے ہیں اور آئل بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اچھے سے جو ہے آپ کو گرائنڈ کرنا ہے بلکل باری کر لینا ہے اچھا مجھے تھوڑا سا موٹا پسند ہے تو میں ذرا سا موٹا رکھوں گی لیکن آپ تھوڑا سا باریک رکھئے گا آپ دیکھ لیں کتنا اچھا سا میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی چاپ کیا ہوا ہرہ دھنیا اور بہت ہی تھوڑا سا ڈالیں میں نے اس کے اندر پاوڈینا اور اب جائے گا اس کے اندر یہ ہے بیسن اور اب یہ ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی لیمن جوس اور اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی اگر آپ اس کو اوور نائٹ کے لیے رکھ رہے ہیں تو آپ اس نے کچھا پپیتا یا میٹ ٹینڈریزر نہیں ڈالیں گے ادر وائس آپ اس کو دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ کریں گے اب آپ ہاتھ پہ ہلکا سا آئل لگائیں گے اور جس طریقے سے کباب کا آپ شیب دیتے ہیں ویسے ہی رکھیں گے زیادہ بڑا کباب نہیں بنے گا کیونکہ یہ شرنک ہوتا ہے کیونکہ کچھا کیما ہے آپ کو زیادہ چھوٹا بھی نہیں بنانا ہے ورنہ وہ سکڑ کے بہت ہی چھوٹا ہو جائے گا تو آپ کو درمیانے سائز کا کباب بنانا ہے اچھے سے ہاتھ سے اس طریقے سے دبا دبا کے بنانا ہے اور فوراں چمچ نہیں چلانا ہے آرام سے نون سٹک پین میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہلکے ہلکے ہاتھ سے آپ اس کو آگے پیچھے کریں گے یہ ٹوٹے گا بھی بالکل بھی نہیں آپ اس کو دھیمی آج پہ فرائے کریں اور آپ دیکھ لیں یہ سائز میں کتنے چھوٹے ہو چکے ہیں لیکن بہت بہت مزی کے بنے تھے آپ کو اس ایت پر یہ ضرور ٹرائے کرنے ہلکی آج پہ سیکھی گا تاکہ اندر تک سے پک جائے آپ اس کو سموکی فلیور دے سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے ستہر سے ہمارے چٹ پٹے کچھے کیمے کے کباب ریڈی ہیں بہت مزی کے بنتے ہیں بکرہ ایت پہ ضرور ٹرائے کریں اپنا فیڈبیک دیں اور یہ گرین چٹنی چینل پہ موجود ہے آئی وٹن پہ لگا دوں گی بہا سے جا کے دیکھ لیجیگا اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیے بگر نہیں جائے گا اور ریسیپی کو شیئر کر دیجیگا تو اگلی ایک ریسیپی تک کے لیے سبا فرکان کو اجازت دیجیے دعاوں میں ادھ رکھی گا ٹیک کیر اللہ حافظ